اللہ اکبر اللہ اکبر جھگڑتا ہے دلیل پر جھگڑتا ہے نا اے دلیل ہے یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے آپ فرماتے ہیں تم جھگڑ نہ چھوڑ دو تم محبت کرنا سیکھ لو تم محبت کرو اللہ سے پھر محبت کیسے کریں اللہ سے تو انہوں نے کہا ایک نسخہ ہے اللہ تعالیٰ باہر باہر قرآن میں فرماتا ہے کہ میرا ذکر کر اٹھتے بھی بیٹھتے بھی کھاتے بھی پیتے بھی سوتے بھی لیٹتے ہر وقت وَعِذَا قَزَيْتُ مُصَلَاتَ فَضْكَرُ اللَّهَ جب تم نمازیں پڑھ لو نمازیں پڑھ لو تم میرے ذکر میں مشغول ہو جاؤ اٹھتے بھی بیٹھتے بھی سوتے بھی سوتے ہو ذکر کیسے کریں سوچنے کی بات ہے سوتے ہو ذکر کیسے کریں لوگ کہتے ہیں یہ کلام پڑھ کے سو جاؤ ساری رات سواب ملے گا نا سوتا بھی رہے ذکر بھی کرتا رہے سوتا بھی رہے ذکر بھی کرتا رہے پھر اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب بندے ایسے ہیں جن کو خرید و فروخت میرے ذکر سے غافل نہیں کرتی کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے مطلب ہے بزنس پہ کاروبار پہ ٹھائر جاؤ تو سواب ملتا رہے گا نا کاروبار بھی کرتے رہو ذکر سے غافل نہیں ہونا نماز پڑھ لو ذکر سے غافل نہیں ہونا ہر لمحہ ہر گھڑی ذکر کرنا چالیس دن آپ کسی بندے کو یاد کریں جو اسلامباد ہو یوکے ہو یو ایس سے ہو دبائی بیٹھا باؤ چالیس دن تھوڑی دیر بیٹھ کے اس کو یاد کریں دل سے اس کو ایسی ارتاش پیدا ہوگی نا آپ کے دل سے نکلی ہوئی لہریں اس کو جا کے ٹکرائیں گی نا اس کو خود تو جس تجھ ہوگی یار میں اس بندے سے بات کروں یا دیکھوں تو اگر اللہ کو یاد گیا اگر اللہ کو یاد گیا بیٹھ کے گرہ تو کیا دل کی لہریں وہاں تک نہیں پہنچیں گی تو اللہ تو دیکھتے ہیں دل کو ہے جو بندہ دل کو دیکھتا نہیں ہے جو بندہ شکل کو دیکھتا ہے دل کی لہریں وہاں تک پہنچ جاتی ہیں تو اللہ جس کو دیکھتا ہے دیکھتا ہی دل کو ہے تو کیا وہ لہریں وہاں تک نہیں پہنچیں گی نسخہ کیا تھا کہ ہر وقت ذکر کرو اب اللہ فرماتا ہے شادی بھی کرو بی بی بچے بھی رکھو ان کے لئے کمانے بھی جاؤ ذکر سے غافلہ ہونا یہ کیا کہہ دیا کہتا ہے ہر وقت چوبیس گھنٹے مرا ذکر بھی کر بی بی بچے بھی رکھ ماں باپ کے خدمت بھی کر سب کچھ کر تو فرماتے ہیں کہ جسم کو دنیا میں لگا دو ماں باپ کے خدمت کرے یہ بچوں کا خیال لکھے دل کو ذکر میں لگا دو ایک دفعہ پھر یہ اپنا کام خود ہی کرتا رہے گا ایسے جیسے کمپیوٹر ہے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سی پیو مونیٹر علیہ دا ہوتا ہے اور سی پیو چلتا رہتا ہے مونیٹر کو بند کر دو سارا چلتا ہی رہتا ہے جب یہ دل اللہ اللہ کرنے لگ گیا پہلے تھوڑا سکھانا بڑھتا ہے سکھانا بڑھتا ہے پہلے جب ذکر لیتے ہیں تو یہ پانچ ہزار دفعہ ذکر کرتا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو پھر رک جاتا ہے پھر کبھی محسوس ہوگا کبھی محسوس ہوگا دل ہے ہی نہیں پہتا نہیں چاہتا ٹک ٹک فیل ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی مزید جب ترقی ہوگی تو دل پچیس ہزار دفعہ کرنا شروع ہو جائے گا پھر بھی کبھی ذکر ہوگا دھڑکن فیل ہوگی آواز آئے گی اللہ ہوگی تو کبھی نہیں ہوگی مزید جب جدو جہت کریں گے تو پھر یہ بہتر ہزار دفعہ ہو جائے گا ہر چوبیس گھنٹے میں ہر چوبیس گھنٹے میں دل کی دھڑکن اللہ ہو کرے گی بہتر ہزار دفعہ چوبیس گھنٹے میں پھر بھی کبھی محسوس ہوگا تو کبھی نہیں ہوگا پھر جب مزید تھوڑی سی جدو جہت کریں گے تو یہ سوہ لاکھ دفعہ ہو جاتا ہے جب سوہ لاکھ دفعہ ہوتا ہے پھر یہ آپ کو یاد دلائے گا آپ بل رہے ہو پھر جب آپ کی آنکھ چوبیس گھنٹے میں ایک سیکنڈ بھی غفل نہیں ہوگا پھر آپ سوئے بھی ہوں گے آنکھ کھلے گی زور زور سے اندر سے ہواس آ رہ گی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو آپ کو بتائے گا آپ سو رہے تھے میں تو جاگ رہا تھا پھر کوئی لمحہ بھی ایک سیکنڈ بھی غفلت میں نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلطان وہ رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک لمحہ غفلت میں چلا گیا ہم نے فجر کی نماز پڑھی فجر کے بعد زور کی نماز پڑھی اس دوران اگر غفلت میں چلا گیا تو پھر کفر میں عاشقین کے نزدیک وہ کفر ہے ایک لمحہ بھی آپ ذکر سے غافل نہ ہو اور اس کا بہترین ذریعہ آپ کا دل ہے اس کو ایک دفعہ لگا دو پھر یہ اپنا کام کرتا رہے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلطان بورہ مطلعہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بنائی ہیں احادیث کوٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بنائی ہیں دیکھنے کے لیے زبان بنائی ہے بولنے کے لیے ازان ہو جائے اس کے بعد پھر کرتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ حب اللہ الہ اللہ